اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد شیابر آپ دیکھ رہے ہیں شیئر ٹی وی امید کرتے ہو بلکل خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی اگر بات کی جائے تو اس نے علماء دیوبند کے نام سے کچھ جماعتیں جو ہے وہ کام کر رہی ہیں اور وہ اپنی نسبت کرتی ہیں کہ جی ہم دیوبندی ہیں یا ہمارا علماء دیوبند کے ساتھ ایک تعلق ہے دیوبند کے اندر اگر دیکھا جائے تو چھوٹ چھوٹی بہت زیادہ تنظیمیں بن چکی ہیں اب ایک کامن سینس کی بات سب سے پہلے سمجھنی ضروری ہے جتنے بھی باشہور لوگ ہیں میں ان کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں اور آلریڈی میں نے مفتی محمد عثمان صاحب کے ایک انٹرویو کیا اور بزرگوں کے نام پہ عموماً یہ کچھ خود جو اشاعت و توحید و سنر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی اور حیاتی جو ہیں جنہیں عام طور پر حیاتی کہا جاتا ہے وہ سارے لوگ ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں تو میں اس کو بھی آج بے نکاب کرتا ہوں اور ایک ریالیٹی ایک حقیقت وہ بھی میں آپ کے حد بند میں رکھتا ہوں تو سب سے پہلی بات آپ کو یہ سمجھنی ہے کہ فرقہ فرقہ کا مطلب کیا ہے تو سب سے پہلے آئیے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ فرقہ کسے کہتے ہیں اسلامی تعلیمات میں فرقہ اس گروہ کو کہا جاتا ہے جو دین کی بنیادی تعلیمات میں اختلاف کرتے ہوئے اپنی ایک الگ راہ اختیار کرے تو ناظرین جیسا کہ آپ نے جانا کہ فرقہ کا مطلب کیا ہے تو جس بندے کا یا جس جو بھی تنظیم ہے جماعت ہے جس کا عقیدہ نظریہ سوچ فکر وہی ہے جو قرآن و سنت سے ماخوز ہے تو اس کو ہم فرقہ نہیں کہیں گے جو اپنے عقائد اور نظریات خود تراشے گا تو اس کو ہم فرقہ سے ڈینوٹ کریں گے باقی یہ دراصل پہچان کے لیے نام رکھے جاتے ہیں اس کا قطعی طور پر یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جی اب چونکہ آپ نے یہ تنظیم بنا لیا ہے تو اس کا مطلب ایسے پہلے یہ تنظیم نہیں تھی تو گویا کہ ایسے پہلے تو کوئی اس طرح کی سوچ والا تو بندہ نہیں تھا یہ بے بنیاد پر اب ہم چلتے ہیں ایک یہ جو حیاتی گروپ ہے عموماً اشاعت و تحید و سناوالے اس کو للڑ سے تعبیر کرتے ہیں اور اس طرح وہ حیاتی کہتے ہیں اور بناسپتی گروپ بھی کہتے ہیں ان کا جو عقیدہ اور نظریہ وہ بھی ہم دیکھیں گے اور پھر اشاعت و تحید و سنا کے بزرگوں کی طرف سے ایک جو تحریر آئیتی سنباسٹ میں جس کو بعض اشاعتی بھی اور حیاتی تو بلومو اس پہ پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا تو ان کی ایک کتاب ہے خوشبو والا عقیدہ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس پہ کن کن بڑی بڑی شخصیات کی تکاریز موجود ہیں تو ناظرین جیسا کہ آپ نے جانا کہ کن اہم ترین اور بڑی بڑی شخصیات کی تکاریز ہیں اب اس کے کچھ صفحات ٹھیک ہے میں تو کہوں گا جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور اردو جانتے ہیں وہ یہ کتاب ایک بار ضرور پڑھ لیں ٹھیک ہے ان کو پتہ لگے گا کہ یار کتنی وہ مزقہ خیز کہانیاں اس میں درج ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی تھوڑی سی سوج بوجھ رکھنے والا اور اکل رکھنے والا شخص خود فیصلہ کرے گا کہ یار واقعی یہ فرقہ ہے ٹھیک ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ لوگ دین کے نام پہ دکانداری کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو صفحہ نمبر 57 ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں آپ کی حیات دنیاوی کیسی ہے یہ جو کہتے ہیں یہ نظائے لفظی ہے نظائے لفظی نہیں ہے بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ یعنی آپ باشعور یعنی آپ باشعور ہیں ٹھیک ہے آگے پریکٹ کے اندر اس کی وضاحت بھی کی ہے صفحہ نمبر 72 پہ آجا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار مبارک میں بجسد ہی موجود ہیں اور حیات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کے پاس کھڑے ہو کر جو سلام کرتا ہے اور درود پڑتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خود سنتے ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہیں ہمارے کان نہیں کہ ہم سنیں جی تو ناظرین آپ نے یہ تحریر بھی ملاعظہ کر لی ہے اب صفحہ نمبر 82 دیکھئے میں ساتھیوں سے عرض کر رہا تھا کہ سمانے میں اگر ہم یہ عقیدہ بھی رکھیں کہ کوئی مشرق میں یا مغرب میں درود چری پڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ اتھر میں سما فرمالیں یہ بھی کوئی اکل کے خلاف نہیں ہے بلکہ عدب کے خلاف ہے صفحہ نمبر 86 پر بھی ایک نظر ڈھالتے جائے یہاں پہ حضور شاہ عبدالقادر رائپوری کی اسو انکساری اور ایک اللہ والے کا قصہ بیان کیا گیا اپڑا تفصیل ہی ہے تو یہاں پہ چلتے چلتے آگے لکھتے ہیں کہ میت میں جمبش پیدا ہوئی اور وہ میت چارپائی سے اٹھی اور پھر سامنے ایک روشندان تھا اس کے ذریعے سے باہر نکل گئی اب وہ آسمان کی طرف جا رہی ہے پھر ایک حد پر پہنچنے کے بعد اس نے قبلہ کی طرف روخ کر لیا تو حضور شاہ صاحب فرمانے لگے کہ یوں ہوتا ہے کہ بعض اللہ والوں کے انتقال کہیں ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مکہ مدینہ پہنچا دیتے ہیں ناظرین صفحہ نمبر 87 یہ بھی دیکھتے جائیے صفحہ نمبر 96 بھی میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اور اس کے ساسا صفحہ نمبر 98 بھی دیکھتے جائیے تو گویا کہ اگر آپ اس پوری کتاب کا مطالعہ کریں تو سوائے قصوں کے کہانیوں کے اور جھوٹھی رویتوں کے آپ کو اس کتاب میں اور کچھ نہیں ملے گا ٹھیک ہے قصے اور کہانیوں پہ مبنی یہ کتاب ہے اور بڑے بڑے علماء اکرام کی اس پر تکاریز موجود ہیں ایک بڑی مزے کی بات کر کے میں آگے وڑنا چاہتا ہوں انہوں نے ایک قرآن پاک کی آیت سے استدلال کرنے کی کوشش کیا اس آیت سے انہوں نے استدلال کرنے کی کوشش کیا حالانکہ اسی سے اگلی آیت بھی پڑھ لیتے تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ جو کبھی کہتے ہیں کہ ہم مناظرہ کریں گے ٹھیک ہے کبھی کہتے ہیں کہ جی علماء دیوبند کے پاس آپ بھی اپنے آقائد بھیج دیں ہم بھی بھیج دیتے ہیں تو میں ان سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسی قبر میں زندہ ہیں ٹھیک ہے اور درودو سلام سنتے ہیں ٹھیک ہے بلکہ یہاں تک یہ کہتے ہیں کہ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورے بھی کر لیتے ہیں جیسا کہ ناظرین آپ نے سنا کہ یہ یہاں تک کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کی میزبانی بھی فرماتے ہیں تو پھر ایک چھوٹی سی بات معلوم کرنے میں کیا حرج ہے کہ جس طرح قرآن کی وہ آیت میں نے آپ کو بتا دی تو آپ اگر یہ کہیں کہ ہم مناظرہ کرتے ہیں یا یہ کہیں کہ جی علماء دیوبان کی طرف یہ ہم خطوط پھیجتے ہیں تو انہیں کہیں کہ بس قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات اذبر ہو جاتی ہے کہ آپ سے بڑا بی ایمان کوئی نہیں ٹھیک ہے اب واقعی آپ یہ کہتے ہیں کہ فلانا دائرہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے اور بٹی اور گمراہ ہے تو آپ تو اسلام سے خارج ہیں آپ تو مسلمان ہی نہیں رہتے کیونکہ ایک طرف آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مانتے ہیں اسی طرح جس طرح آپ دنیا میں زندہ تھے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میزبانی فرماتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورے کرتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قبر پہ ان سے بات چیت کرتا ہے وہ سنتے ہیں بلکہ یہاں سے بھی پہنچ جاتی ہے بات بس یہ عدب کے خلاف ہے آپ کی میتیں اڑ کے جہاز بن جاتی ہیں وہاں پہنچ جاتی ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ حل کرنے میں کون سی کبہت ہے تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ نہیں کرواتے دائیں بائیں سے کرواتے ہیں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ پھر آپ سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں ہے یہ بات تو بالکل روزہ روشن کی طرح آیا ہوں گے اب دوسری بات کی طرف جلتے ہیں یہ جو بزرگوں کے نام پہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ سنباسٹ والی تحریر پہ بزرگوں نے لکھ دیا کہ جو صلات و سلام اندل قبر کا قائل ہے ہم اس پر کفر کا فتوہ نہیں لگاتے تو بات بڑی صاف سی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آگئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میت بن گئے روح اور جسم کا تعلق منکتے ہو گیا یعنی جو عادتا سننا ہے تو اس کے سامنے جو بھی بات کی جائے گی وہ سنیں گا ہر کے عادت میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بعض باتیں اللہ کسی کو بعض وقت میں سنا دے اور یہ بھی پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ کب کس کی کیا بات وہ سنوا دے یہ تو پھر قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ جسے چاہے سنوا دے اور یہ بھی خرق عادت ہے اور اس میں کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے اور اس پر کوئی فتوہ بھی نہیں ہے اس پر کوئی اختلاف بھی نہیں ہے تو بزرگوں نے جتنی بات کہتی نہیں کہ میں صرف صلات و سلام سننے کا جو تو یہ عادتاں تو ہو ہی نہیں سکتا صرف صلات و سلام کیوں ہر بات جو بھی جس وقت بھی جیسے بھی کہے گا تو آپ تو سنیں گے یہ تو پھر عادتاں ہوئی یعنی جو انسان زندہ ہوتا ہے وہ تو ہر بات ہر وقت ہر کسی کی سنتا ہے جو بھی اس کے پاس بیٹھ ہوتا ہے بات کرتا ہے اس کے کانوں سے ٹکراتی ہے اسے پتہ چلتا ہے وہ سنتا ہے تو کبھی کسی کی کوئی بات سن لینا کسی وقت ظاہر ہے وہ بھی خاص بات تو جب یہ اتنی قیدے لگا دیئے ہیں تو اس سے صاف مطلب پتہ چلتا ہے کہ یہ عادتاں تو ہو ہی نہیں سکتا یہ خرقی عادت ہے اور خرقی عادت پہ اب بھی اشاعت و تحید بسنہ کے جتنے بزرگ موجود ہیں علماء موجود ہیں کوئی بھی فتوہ نہیں لگا وہاں جو بزرگوں نے کہا تھا تو اس سے بھی نتیجہ آخص ہو گیا جب یہ قید لگ گئی نا یہ قیدیں کیوں لگئی ہیں جب عادتاں سننا ثابت ہو تو پھر ہر چیز سنی جاتی ہے ہر بات سنی جاتی ہے تو یہ جو صرف صلات و سلام اور یہ جو قید لگائی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ خرقی عادت ہے تو بزرگوں نے یہی سمجھ کے کہا کہ جی اس پہ فتوہ نہیں اور بعد میں علماء اکرام نے جید اور بڑے علماء اکرام بعض وہی جو اس وقت بھی موجود تھے انہوں نے اس کی تشریح توضیح وضاحت کر دی دیکھیں جی خرقی عادت خرقن للعادہ اس پہ کوئی فتوہ نہیں پڑھ لینا یقین جانئے آپ کے چودہ طبق روشن ہو جائیں گے آپ پہ حقیقت روز روشن کی طرح یہاں ہو جائے گی آپ کو سب پتہ چل جائے گا بس میں آپ جتنے بھی پڑھے لکھے باشو نیٹرل قسم کے لوگ ہیں نا وہ ذرا یہ ایک کتاب پڑھ لیں ٹھیک ہے یہ نیٹ سے بھی آپ کو بس آنی مل جائے گی اگر آپ قرآن کی بات مانیں گے عقیدہ نظریہ قرآن والا ہوگا اور پیر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو تب آخرت میں نجات ہوگی ورنہ تو کام بڑا مشکل ہے اس لیے دیکھتے رہیے گا شیلیو ٹی وی اور مفید اور انفارمیٹیف ویلاغز آپ کو ملتے رہیں گے مجیدی جی کا اجازت تو ہمیں یاد رکھیے گا اللہ نے کے بعد